رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہوا محجورہ کچھ لفظ ہے اگر اس کی ہاں پر پیش لگا دیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نشانہ تذہیق یعنی مزاق کا نشانہ بنانا اگر اس کی ہاں کے اوپر زبر لگاتے حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا مطروک حجرہ کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا حجور کر دیں تو نشانہ تذہیق بنانا یعنی مزاق اڑانا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اپنی قوم کے خلاف سب سے پہلے اور پھر جہاں تک قیامت تک وہ لوگ جو انہوں نے قرآن چھوڑا اور وہ باقیت ہے یہ الفاظ استعمال کریں گے حاد القرآن محجورہ اس قرآن کو انہوں نے مطروک کر دیا اس کا مزاد بنایا اور یہ قرآن کو چھوڑنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے مثلا اس پر غور نہ کرنا اس پر ایمان نہ لانا عمل نہ کرنا اپنی معاملات میں اس کو فیصلہ کننا سمجھنا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچانا ڈسٹرابنس یعنی کوئی بھی قسم بھی ڈسٹرابنس پیدا کرنا اس سے جڑی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے اس کے احکامات کا مزاق اڑانا اس کی تلاوت کی پابندی نہ کرنا تلاوت کا حق ادا نہ کرنا اس کو پڑھ کر سمجھ کر چھوڑ دینا ایسے بھی لوگ ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آئے گا اہمیت نہ دینا اس کی تعلیم سے جڑی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا مثلاً بلفرز آپ کی ٹیسٹ آتے ہیں ٹرانسٹیشن ٹیسٹ اسائنمنٹس اور تجوید ٹیسٹ وغیرہ اس پر محنت نہ کرنا اس میں خیانت کرنا تفسیر سے جڑی پڑھنے کی تجوید پڑھنے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا نہ کرنا یہ سب قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے اب جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اس کی بربادی کہاں تک جائے گی آپ سوچیں کرتبی کی روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت انس کا قول ہے جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا گھر میں معلق کر دیا سمجھتے کہیں اونچی جگہ رکھ دیا اس کو نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اس کے کلام میں غور کیا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں معلق ہو کر آئے گا اور شکایت کرے گا اللہ آپ اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کریں یعنی جو اس نے قرآن کے ساتھ کیا کل قیامت کے دن قرآن اس کے ساتھ کرے گا اور یہ تو حدیث ہے نا کہ یا تو قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف بنے گا تو جو قرآن کو چھوڑے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے کسی کا نہیں کرتا نقصان اپنا نقصان کرتا ہے کبھی قرآن چھوڑنے کی سوچ بھی نہ آئے ہمارے اندر اللہ ہمیں سوچ سے بھی بچائے کہ ہم قرآن چھوڑ جائیں اور دیکھیں قرآن وہی چھوڑتا ہے جو اپنی ذات کو مقدم کرتا ہے اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے اور آج آپ دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑتے امپورٹنس نہیں دیتے اور کتنے لغو کام کتنے فضول کام زندگیوں میں شامل ہیں کتنی فضول چیزیں زندگیوں میں شامل ہیں اور کام کی چیز قرآن شامل نہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں گے اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعِلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے ہر نبی کے عِدُوًّم مِنَ الْمُجْرِمِين دشمن مجرموں میں سے ہر نبی کا بھی دشمن رہا وَكَفَابِ رَبِّكَ هَادِيَوْا وَنَصِيرًا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار حالانکہ پیغمبر اللہ کی محبوب ترین ہستی ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی پیغمبروں کے بھی اللہ نے دشمن بنائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے آزادی دے رکھی عمل کی چاہے تو پیغمبر کو مانے چاہے تو نہ مانے تو جو نہیں مانتے وہ پھر دشمن ہی کرتے ہیں اور یہ جو وَكَفَابِ رَبِّكَ هَادِيَوْا وَنَصِيرًا ہے کہ اللہ اپنا کام گروا کے رہے گا اللہ کافی ہو جائے گا یعنی نبیوں کو جتنے لوگوں نے بھی تنگ کیا ایسا تو نہیں ہوا دین پھیلنے سے رک گیا دین تو وہی پھیل رہا ہے دین تو وہی آگے بڑھ رہا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَابِ رَبِّكَ اللہ کافی ہے ہادیوں وَنَصِيرًا ہدایت دینے والا اور مددگار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن جملتوں واحدہ ایک ہی دفعہ میں جیسے تورات ایک دفعہ میں اتری جیسے زبور اور دیگر کتابیں ایک ہی دفعہ میں اتری تو یہ قرآن بھی اس طرح سے کیوں نہیں اترا اگر یہ ایسے نہیں اترا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اب جواب دیتے ہیں ترتیل سے نازل ہونے کی وجہ بتاتے ہیں لِنُوْ ثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کرتا ہے کیونکہ جب لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اللہ ایسی کوئی نہ کوئی آیت اتار دیتے کہ اللہ کے رسول کا دل تھنڈا ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور وَرَتَّ اللَّهُ تَرْتِيلَ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا یعنی تئیس سال میں قرآن اترا ایک امدہ ترتیب کے ساتھ اچھی ترتیب کے ساتھ وَلَا يَأْتُونَكَ اور نہیں ولاتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ کوئی اعتراض کوئی مثال اِلَّا مَگَرْ جِئْنَا قَبِلْحَق ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق کو وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین تفسیر یہ دوسری وجہ ہے جِئْنَا قَبِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے کی دوسری وجہ ترتیل سے اترنے کی دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حق کو لانا چاہتے ہیں جب لوگ آپ کے پاس کوئی اعتراض لاتے تو اللہ پھر آپ کو اس اعتراض کا جواب اتارتا اور بہترین تفسیر اتارتے تو ان مشرقین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن یکبارگی میں کیوں نہیں اترا تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا پہلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی اور دوسری وجہ کہ مشرقین مکہ کوئی اعتراض لاتے تو اللہ اس اعتراض کا جواب اتارا کرتے تھے جئنا کا بالحق کی و آحسن تفسیرہ ان اعتراض ذات کا اللہ تعالی جواب اتارا کرتے تھے اللہذین یحشرون علی وجوہہم وہ لوگ جو اکھٹے کیے جائیں گے اپنے چہروں پر الہ جہنم جہنم کی طرف کل کچھ لوگوں کا حشر مو کے بل ہوگا مو کے بل اٹھائے جائے گا قیامت کے دن لوگ مختلف طریقوں سے اٹھائے جائیں گے اس کا ذکر آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوہِهِمْ عُمْيَوْمْ وَبُكْمَوْ وَسُمَّ اور اللہ جیسے ہدایت دے تو وہی ہدایت تیافتہ ہے اللہ جیسے گمراہ کر دے اللہ کی سوا کوئی دوست بنا پائے گا اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے موں اندھا گنگا اور بہرہ اٹھائیں گے آپ نے سور طوحہ میں پڑھا تھا آیت 124 سے لے کر 126 تک وَمَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَةِ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض بڑھتے گا تو اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا اور کل قیامت کے دن اس کا حشر اندھا کر کے اٹھ کرے گا تو قیامت کے دن مختلف انداز میں لوگوں کا اٹھنا ہوگا یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا حشر موکے بل کیا جائے گا اس بارے میں سوال کیا تھا ایک شخص نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سر علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ کافر کو اللہ موکے بل کیسے چلائے گا کل قیامت کے دن آپ سر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں انسانوں کو دو پاؤں پر چلایا کیا وہ قیامت کے دن موکے بل چلانے پر قادر نہیں ہیں اسے بخاری نے روایت کہہ نہیں ان کو اوندھا کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اوندھا کیا تو ان کی شکل کو بھی اوندھا کر دیا جائے گا اولائے کا شر مکانن یہی وہ لوگ ہیں جو بترین مقام کے اعتبار سے وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور زیادہ بھٹ کے ہوئے راستے کے اعتبار سے خیر مستقر اور اسی طرح سے احسن مقیل تو یہاں پر اس کا جواب ہے شر مکانن وَأَضَلُّ سَبِيلًا ملکل الٹ بتایا جا رہا ہے اگر آپ آیت نمبر چوبیس میں دیکھیں تو اس میں تھا خیر مستقرن وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور یہاں آرہا ہے شر مکانن وَأَضَلُّ سَبِيلًا تو قرآن سے بے روخی برتنا اس پر اعتراض کرنا یا بے جا باتیں کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اس کی سزا بھی پھر بہت زیادہ خطرناک ہے تو یہاں الحمدللہ یہ لیسن مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عِلَيْنَ الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاَعْتَوْوا عُتُوًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعِلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یکول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وکذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک هاديا ونصيرا وقال الَّذینَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ اُولَائِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْلُ سَبِيلًا اچھا یہ جو احسن تفسیرہ تفسیرہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے دھکی ہوئی کو کھول دینا اگر کوئی چیز دھکی ہوئی ہے اس کو کھول دینا دھکنا ہٹا دینے کو کہتے ہیں تفسیر واضح کرنا اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مزاری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے تو یہ الحمدللہ علیہ وسلم یہاں ہمارا مکمل ہوا اس میں جو دو اہم ترین چیزیں ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی کمی نہ رہے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور اپنے دوستوں پر فوکس کرنا ہے کہ ہمارے دوست کون ہے اور کیا واقعی کل قیامت کے دن یہ دوستی باعث فخر ہوگی یا باعث ندامت ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک سبحانہ ربکا رب العزتی عمی اسفون و سلامن علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الہی آمین سبحانہ رب العزتی عمی اسفون 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 سبحانہ رب العزتی عمی اسفون